السلام علیکم کیا حال ہے؟ شکر آپ سنائے بھائی سموگ میں زافہ ہو رہا دن بعد دن لاہور بالکل اوپر آگئے ہیں آپ کیا کرنا پھر ہو؟ آنکھوں کر آگم سوست ہوتا ہے بھائی کیوں یہ سموگ بڑھتا ہے؟ نہیں زہر پسلے بارہ جلاتے ہیں دوسری کنٹری میں اس کی اتھی ہوگی نہیں تو یہ لاہور میں بھی ٹرافیک کی ویعہ سے بڑا دعا نہیں اٹھتا؟ ظاہر اس کا بھی ہے پولوشن بھی ہے بہت زیادہ امت آپ کی نظر میں کام کر رہی ہے کوئی کہ نہیں اس پہ؟ اب اس میں کیا کہیں بھائی جان جو وعدے ہوئے سارے الٹے ہوئے ایک بھی پورا نہیں ہوئے وعدے کون کون سے ہوئے جو الٹے ہوگے مجھے گنوانے پیٹرن کا لگا لیں اچھا بیجل کے بینوں کا لگا لیں ٹھیک ہے ٹھیک نا جو جب کنٹینڈر میں بیٹھ کے وعدے ہوئے کوئی بھی پورا نہیں ہوئے کوئی پورے نہیں ہوئے؟ اس کا مطلب فضائی الودی میں کنٹرول نہیں ہونا لاہور میں اللہ جالا ہی کرے گا جو کرے گا جو بس پیغام دینا خان صاحب کو گئی؟ خان صاحب بس جو وعدے کیے وہ پورے کریں بس باس وعدے پورے کیے جی آگے جلتے ہیں جی مزید بات کرتے ہیں السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے؟ سر لاہور اوپر آگے ہیں فضائی الودگی سموگ میں اضافہ ہو چکا جی کیا کہیں گے؟ سموگ میں تو کافی اضافہ ہو چکا لیکن حکومت میرے خیال سے وہ دماعت ان کو کرنے چاہیے تھے جو نہیں کر رہی مثلا کون کون سے؟ مثلا یہ کہ سموگ تھوڑا سا ایشو ایسا ہے کہ اس کو کنٹرول کرنا ان کے ہاتھ میں اس وقت سے کم ہے یہ بارش پڑے گی تو بھی پھر یہ کم ہوگی ویسے سموگ تو کم ہونا ہے اتنا مارجن ان کو ہم نہیں بلیم نہیں کر سکتے زیادہ بلیم نہیں کر سکتے ایک بارش ہو رہے گی سموگ کا لیول ختم ہو جائے گا لیکن یہ دما تو ختم نہیں ہوگا ٹرافک کا وہ تو شروع سہی ہے وہ تو پھر اس سیزن میں اس وجہ سے اس میں زیادہ لگتا ہے کہ سموگ بھی ہو جاتی ہے دما بھی ہو جاتا ہے پھر پرومننٹ ہائلائٹ چیز ہو جاتے جس کے وقت سے ہمیں یہ یہ جو ٹرافک ہے بار تین سو پیسٹھ دن ٹرافک چلتی ہے سموگ ہم حکومت کو اتنا بلیم نہیں میری نظر میں کر سکتے کیونکہ یہ اللہ پاک ہے آپ نے شام کو بارش پڑھ جائے صبح سموگ کا لیول خم ہو جائے گا باقی دوسرے کاموں میں حکومت نے بہت زیادہ مایوس کیا ہے تو میں خود اس کا ووٹر سپورٹر تھا بہت زیادہ مایوس کیا ہے کوئی ایسا دارانی چل رہا ہو انہوں نے کوئی بھی طبقہ نہ درمیان نہ نہ میڈل نہ ہائیر ہائیر طبقہ کوئی بھی طبقہ نے چڑھا ہے سارے کے سارے پیس گئے ہیں مجھے عمران خان سے یہ خوشی ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں غریب کو انہوں نے وعدہ پورا کیا ہے اچھا یہ کیا خان صاحب نے وعدہ پورا کیا میں خود مانتا ہوں کون سا وعدہ پورا کیا انہوں نے کہا تھا میں غریب نہیں رہنے دوں گا تو واقعی نہیں رہنے دیا انہوں نے اچھا تو انہوں نے یہ وعدہ واقعی دورا دیا یہ تو آپ تنگید کر رہے ہیں یعنی وہ میوسی سے کہہ رہے ہیں میری بات سننے وہ جلسوں میں یہ کہہ رہا تھے میں گریب نہیں رہنے دوں گا ہم یہ سمجھتے تھے کہ گریب کو اٹھا کے یہ اوپر لے کیا ہمیں اوپن جائے گا گریب ہمیں یہ لگتا تھا انہوں نے گریب کو اور نیچے کر دیا کہ زمین پہ نہ رہے ہم زمین سے اوپر کی سوچ رہے تھے وہ زمین سے نیچے لے گی اللہ حکم اتنی میوسی وہ یہ ہے کہ وہ اپنے انگل سے سمجھا رہے ہیں اور کچھ رہے تھے ہم سمجھ کچھ اور رہے تھے تو باقی مجھے خود بڑی میوسی ہے میوسی مجھے اس وجہ سے ووٹ بھی ڈالا تھا اور لوگوں کے ساتھ جگڑا بھی کیا تھا اللہ حکم اس وجہ سے میں زیادہ ڈسارٹ رہا ہوں تھا ووٹ نہ ڈالتا تو شاید میں اس طرح ڈسارٹ نہ ہوں کیا آپ سمجھ گیا رہے تھے جب آپ نے ووٹ ڈالنا تھا کہ کیا تبدیل ہونے والا ہے یعنی چانے کیا مائنڈ میں آتا تھا میں تھوڑی سی نواشری کی پارٹی کے ساتھ تھا جو انہوں نے اس آگدار کو گیم کے ساتھ باہر کیا میں اس کے ساتھ تھوڑا سا ڈسپوائنٹ ہوا تھا کہ یار ایک فانانس جو فانانس ایکٹری ہے ہمارا انہوں نے رات و رات اس کو گم آ کے بیج دیا ہے تو یہ لا بھی سکتے ہیں اسے کیوں نہیں لا سکتے سارا کچھ کر سکتے ہیں میں تھوڑی سی اور چیزیں تھی کہ ایک چیز تھی جو وہ نام میرے ذہن تو تھوڑا سکیپ ہو گیا جو انہوں نے گورنر کو کیا تھا ممتاز خاطر کہ ان کا گورنر تھا ان کی حکومت تھی انہوں نے کچھ نہیں کیا اس نے ہمیں آ کے تو جنہیں آپ نے ووڈ دیا سوچ کے دیا ہوگا امران خان کو اس وارے سے ووڈ کے دیا تھا کیا امید تھی ایکسپیکٹ کیا کرتے تھے کہ تب یہ حکومت بن دی تو یہ ہونا تھا جو نہیں ہوا اس کے جلسوں کی جو سپیچ تھی نا وہ بڑی موٹیویشن دیتی تھی وہ انسان کے جسم کے رنگٹے کھڑے کر دیتی تھی تو یار یہ واقعی اگر ایسا ہو گیا تو ہم تو ایک آئیکن کنٹری بن جائیں گے بلکل ٹھیک ہے تو وہ جو انہوں نے کہا بلکل اس کے اوپر جی ڈریکشن پر یہ چلیں کرپشن ختم ہوگی پھر کرپشن اور بڑھ گی ہے بڑھ گی کنٹرول نہیں ہوا کھان صاحب کنٹرول نہیں ہوا اور بڑھ گی ہے کرپشن اس وار سے بڑھ گی ہے کہ غربت بہت زیادہ ہوگی ہے انسان کی جو غربت جب زیادہ زیادہ سی بات ہے کرپشن آپ غربت ختم کریں گے کرپشن آٹومیٹک نیچے آ جائے گی بلکل ٹھیک غربت بڑھ گی آپ کی کرائم چوری کرپشن ہر چیز اوپر جائے گی کرائم بھی بڑھ گیا سٹریٹ کرائم بھی بڑھ گیا کنٹرول نہیں ہوا رہا کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا میرے خیال میں بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے میرے خیال میں انہوں نے جو سب سے آکر جو میری نظر میں میری نظر میں جو سب سے سٹرکٹ کام یہ کیا ہے کہ نیاب کا ادارہ ان کو پرائیوٹ سطح پر یوز نہیں کرنا چیئے تھا میری نظر میں یہ سرکاری سطح پر یوز کرتے یہ منے ایم پی ای کی سطح پر یوز کرتے یہ پرائیوٹ سطح پر یوز کرتے انہوں نے پرائیوٹ سطح پر یوز کیا جس کی وجہ سے پرائیوٹ انویسٹر پیسہ سارا سارا انہوں نے بلوک بھی کر لیا کچھ در سے سکیپ ہو گئے جس کی وجہ سے پرائیویٹ سطح کا کام یہ پھر وہی مافیا ہے جو خان صاحب کہتے ہیں مافیا کنٹرول نہیں ہوتا نہیں ان سے میرے خیال سے کچھ بھی نہیں کنٹرول ہوا کچھ بھی نہیں کنٹرول بہت زیادہ میسی چیزیں خان صاحب کو سموک کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے میری نظر میں سموک کے انگل سے کوئی ملکہ کریٹسیزم نہیں بنتا یہ سموک ایسی چیز ہے کہ یہ اللہ پاکی بارش ہوگی کیونکہ اس کا سموک عام بندانی کبھا نا حکومت کی میرے خیال سے بلکل ٹھیک یہ بارش کی وجہ سے ختم ہوگی تو بارش کیسے اتنے پورے پنجاب کبھر ہیلیکپٹر کے ذریعے کیسے بارش تھی مشکل گام ہے لیکن آپ نے چھئی سیجیشن دیا کہ یہ مشکل گام ہے پوسیبل نہیں ہے لیکن عوام کو چاہیے کہ تھوڑا سا احتیاط کریں تاکہ جندگی سے بھی ہم پریز کریں تو بہتر ہو سکتا اسلام علیکم افتیاجو کیا حالہ سبیت تھی کیا آپ کی شکر الحمدلہ سموک بڑھ گیا لاہور میں بتا آپ کو جی جی لاہور میں بڑھ گئی ہے باہر بھی بڑھ گئی باہر بھی بڑھ گئی ہے آپ لاہور سے باہر سے ہیں وہ بہت ہاں میں لاہور سے بڑھ گئی ہے کس جگہ سے ننکانہ صاحب ہے تو ننکانہ بھی بڑھ گیا سموک بہت زیادہ اچھا مجھے بتائیں کہ یہ کیوں بڑھتی ہے سموک کون قصوروار ہے اس کا قصوروار تو یہی ہے نا ہمارا جو لیڈرشپ ہے عمران خان اچھا کیونکہ وہ نہ تو بڑھوں کو آگ لگانے دے رہا ہے نہ کوئی ادوار ایسے دے رہا ہے پہلے کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو دریال آدھ دوں گا جو آگ نہیں لگانے پڑے گی ٹھیک ہے جس سے یہ جو چاولوں کی کاشتہ چھٹا ہے وہ کنی آگ جائے گا زمین میں دب جائے گا ٹھیک ہے لیکن وہ سب جھوٹ ہے کوئی لارے لگا لگا کے کہہ رہا کہ یہ ادوار دے دوں گا یہ دے دوں گا کوئی لارے نہیں دیا لیکن زمین دار جو مجبور ہو گئے ہیں انہوں نے پھر آگ تو لگانی ہے آگ لگانے سے تو فضائل ان کی بڑھے گی بڑھے گی لیکن بات یہ ہے تو انہوں نے پھر گندم کا بھی طرح راستہ کرنا ہے نا گندم بھی بجائی کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے وہ دیکھو اگر وہ وہ چابل کے پرالی وغیرہ جو نکلتی نہیں ہے اس کا کیا طریقہ کہہ رہا ہے اگر آگ نہیں لگائیں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے عمران خان نے کہا ہم نوٹر وغیرہ دیں گے ڈریل کریں گے ذریعی علاق دیں گے ذریعی علاق دیں گے اسے ڈریل کریں آپ آگ نہ لگائیں لوگوں نے بہت انتظار کیا کوئی لات وغیرہ نہیں دیا ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے آپ مجبوری سے آگ لگا جی لوگ کہاں سے لے کریں گے جب پیدا بار ہی نہ ہوگی تو کہاں سے لے کریں گے کیا خان صاحب کو پیغام دیتے ہیں بتائیں ذرا ہم خان صاحب کو کیا پیغام دی رہا ہے وہ یہی ہے کہ بھوکھے کا ٹیم آگیا بھوکھے مار رہے ہیں مزدوری کرنے والا دیکھو جی وہ دو ایک دن کی دیاری کی مزدوری کر کے بچوں کی پیڑ پوجا کرتا ہے وہ کسے کرے گا ٹھیک ہے وہ کسے کرے گا جس کو ایک ظاہر کا ملے گا مزدوری وہ دس بچوں کا کھانا کھلائے گا یہ آپ نے پیڑ پوجا کرے گا سب جھوٹ بھوڑ رہا سب لارے بتے لگا کس نے ٹیم پاس کیا ہوا ہے کتنی مایوسی ہے آپ کتنی مایوسی ہے جی آپ نے دنا کہ سمو کے حوالے سے کسانوں کی جو ہے وہ بھی آپ نے اپینین سنی کہ کسان جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ فصلوں کو آگ نہ لگائیں تو ان سے جو وعدے کیے لیکن ذریعی الات ملیں گے تو اس کو کنٹرول کریں گے لیکن ذریعی الات آپ کے سامنے آپ نے سنا ان کی بات کہ ذریعی الات نہیں ملے وعدے کیے گے تو لوگوں نے مجبوری سے فصلوں کو آگ لگائیں جس کی ویسے خضا میں جو ہے وہ دیفینیٹلی دھوہ جو ہے پھر آیا اس کا امپیکٹ ان شہرہ میں تو ہے لیکن لاہور میں دیفینیٹلی ٹرافیک کا بھی آ اور ان کی چیزیں بھی آیا تو یہ ساری چیزیں مکسیں جس پہ کنٹرول کرنا ہوگا